اسلام الرحمن الرحیم حضرت علی بیان فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پندرہ شہبان کی رات چودہ رقات نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد تشریف فرما ہوئے اور درج زیل صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی چودہ مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل چودہ مرتبہ سورہ اخلاص مکمل چودہ مرتبہ سورة الفلق مکمل چودہ مرتبہ سورة الناس مکمل ایک مرتبہ آیت الکرسی مکمل اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 تا 139 پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَذِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آپ علیہ السلام کے نماز سے فراغت پانے کے بعد میں نے اس عمل کے بارے میں پوچھا جو میں نے آپ علیہ السلام کو ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے اسی طرح کا عمل کیا جو آپ نے دیکھا ہے تو اس کے لئے بیس مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور بیس سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے ان حادث کو امام بحقی نے شعب الایمان میں نقل کیا امام سیوتی نے الدر المنصور میں نقل کیا امام ہندی نے کند الانبال میں نقل کیا امام ہندی نے دیکھا ہے